بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک ناظرین چین اور بھارت کے درمیان اس وقت جو کشیدگی ہے اس میں بہت ہی کچھ اہم جو امپورنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ بھارت کے آرمی چیف نے اپنی ہی حکومت کو خبردار کیا اور جنگ کے لیے اس وقت جو بھڑکے ہوئے مودی صاحب ہیں انہوں نے اس کو ٹھڑا کر دی چین سے انہوں نے کہا مت لڑے بنا نہ نہ کوئی چھوڑنا نہیں آخر کل تک چین کو وہ للکا رہے تھے ایک دم انہوں نے ہار کیوں مان لی اس کی کیا وجہ ہے کیا ماجر ہے اس کے پیچھے کہ دوسری طرف بیرونی محاص کے ساتھ ساتھ اندرونی محاص پر بھی مودی صاحب کو بڑی قسم کی پرابلمز آ رہی ہیں سپریم کورٹ نے مودی صاحب کو اللہ در جھاڑ پلائی یہ صلاح ہوا کیا اس پر ساری میں آپ کو تفصیلات بتاؤ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار زور کیجئے لازم بھارت اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ اب ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہے چین اس وقت لڈاکھ میں تو اپنے آپ کو پتہ ہے قدم جمعا چکا ہے تو پھر ہندوستان بیٹھے بٹھائے ہی مفلوج ہو جائے گا کیونکہ اس طرح آپ دیکھیں کہ لڈاکھ میں چین کے جو فوجیوں کی ٹھکائی ہوتی وہ آپ پوری دنیا نے سکھ دیکھا تھا کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا اور اس وقت جو سب اس بات سے واقف ہیں کہ کون کس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کون جو ہے صرف باز فلمیں بنانے اور مطلب ڈرامے لگانے اور بڑھ کے لگانے تک کی مودین تمام حقیقتوں کو جانتے ہیں کہ چین سے جنگ پر وہ بھسیں گے اسی لئے مسلسل اس کی کوشش پھر بھی رہی کہ چین سے جنگ کسی نہ ہو جائے انہیں یہ ایک وہم ہے کہ اگر چین سے ہماری جنگ ہوئی تو ہم بڑے آرام سے انہیں ہندوستان کو جو اسرائیل سے ملے ہوئے اتھیار ہیں ان کی وجہ سے ہم انہیں بڑے آرام سے گہر لیں گے اسی لئے انہوں کا تھوڑا سا دماغ جو ٹویسٹڈ ہوا ہوئے اس وقت کہ ہم نے یہ ہمارے پاس مال بڑھا ہے اب چونکہ چین سے ان کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا اور اس بات کا اقرار خود ان کے اپنے چیف جرنل ایم ایم نروانے کر رہے ہیں کہ جی جی انہوں نے بالکل انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنا ایک تازہ بیان بھی دی ہے کہ جہاں تک لڈاک کی بات ہے کہ وہاں پر تو چین کو ایک بہت بڑا ایج ہے لیکن بھارتی چیف نے یہ کہا ہے کہ چین ہمیں اپنے پیٹرولنگ پوائنٹ سے بہت پیچھے جو ہے دھکیل چکا ہے جو ان کی مین جگہ تھی وہاں پٹرول کرتے تھے اور اس وقت ہر فکشن پوائنٹ پر چین کی بھاری اور تازہ تم نفری موجود ہے اب ان لوکیشن پوائنٹس پر مضبوط ہولڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ چین پوری طرح لڈاک پر اپنے قدم جمع چکا ہے اور اسی بات کا اطراف جو ہے وہ خود بھارتی آرمی چیف نے کیا جو کہ ایک بڑی بات تھی عام طور پر یہ نہیں کرتے کبھی کبھی بھی نہیں مانتے انہوں نے یہ کہا کہ کشید کی اسی طرح برقرار ہے جس طرح سٹارٹ ہوئی تھی جس دن سٹارٹ ہوتی اسے اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہر میٹنگ ان کی جو ہے ان کے ساتھ ناکام ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ چین اگر ہمیں بلاتا ہے ہم بیٹھتے ہیں لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتے وہ بار بار ہمیں ایک لولیپپ پکڑا کے واپس بیچ دیتے ہیں اور بجائے انہیں پیچھے جانے کے وہ ایک قدم اور آگے آ جاتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت چین سے لڑنا بہت بڑی بے وکوفی ہوگی کیونکہ جو ملک پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی علاقے پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک ہم اس کو یہاں سے ہلا نہیں سکے تو ہمیں آپ سے اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگا سکتے کہ وہ کتنے تک اتوار ہوگی اب انہوں نے دب الفاظ میں نرندرہ موڈی کو خبردار کیا کہ آپ اس وقت آگ سے کھیل رہے ہیں کیونکہ چین سے پنگا لینا ان کی بہت بڑی بھول ہوگی لیکن یہ ابھی بھی اسمبل جائیں کہ کیا ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے اور اب یقین کریں کہ ان کے درمیان جگڑا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو گئے اسی لیے ان کی ایک ایک بات جو چیف ہے بھارتی آرمی چیف ہے ان کی بات بہت درست ہے کہ یہ واقعی آگ سے کھیلیں وہ نتیجے کا سوچے سمجھے بغیر جو چالے چلنے میں مصروف ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہاں سے ادھر سے بھی جو ہے وہ ان کے مطلب ان سے بڑے ہیں اور تگڑے ہیں اور وہ ساری گیم جانتے ہیں یہ ایک چال چلتے ہیں اور وہ اس سے آگے دو چالے چل جاتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ درندرہ موڈی صاحب کا فل وان آ وان پروگرام یہی ہے کہ کسی طرح وہ چین کو ایک سرپرائز دیں لیکن اس وقت تو اس کپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ چین کو ہلا بھی سکیں اور خبر کے مطابق جو نروانے صاحب ہیں ان کو مو باندھونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بھارتی تنک ٹینک کی ایک سامنے رپورٹ آئی اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ اس وقت بھارت کی سات لاکھ فوج جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام فوجی ڈپریشن میں جب بندہ جاتا ہے وہ بہت کل ناکارہ ہو جاتا ہے اور اسے ڈیوٹی پر رکھنا اس ملک کے لیے بڑا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ڈپریشن کا مسئلہ آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ان حالات میں کوئی دوسرا ملک آپ پر چڑھائی کریں تو ان فوجیوں کی جو بڑی تعداد میں ناکارہ ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک برڈن بنے ہوئے ایک قسم کا آپ کو مو کی کھانی پڑے گی اسی لئے ان کے پرشانی اندر اندر کھائی جا رہی ہے کہ سات لاکھ ایک بہت بڑی تعداد ہے اتنی تو پاکستان کی ٹوٹل فوج نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی تعداد مائنس ہو جائے اور پھر سب سے بڑھ کر جو اس سے نقصان ہوتا ہے کہ فوجیوں کا مرال موری طرح ڈاؤن ہو جائے تھے اور یہ نرنہ موڈی صاحب جانتے بھی ہیں کہ اس تینک ٹینک کی رپورٹ کو پبلک ہو لیکن وہ نہیں ہونے دے رہے اب انہیں پتہ ہے کہ کیا گیم ہو رہی ہے کیا چل رہا ہے اب وہ اسی لئے بھی کہ اپنی عوام کو لولی پپ دیکھے دیکھیں کہ ہم نہیں ڈرتے کسی سے ہم انہیں سبق سکھا دیں گے ایک دو نئی فلمیں بنا دیں گے اس کے پر لیکن حقیقت یہی ہے کہ اندر سے یہاں ان کا کام خراب ہو چکا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ محاذ جو ہے یہ اتنا گرم ہو چکا ہے اب یہاں سے بھاگنا یا واپس مرلہ بھی ان کے لئے بڑا مشکل ہے تو ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ یا تو انہیں لڑنا پڑے گا چائنا سے تو یا مرنا ہوگا کیونکہ ان میں سے دو کام ہی ہو سکتے دونوں میں دو کام نہیں ہو سکتے ایک ہی ہوگا اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ آخر نرندرہ موڈی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے کیا وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی چین سے لڑنے کی ہماکت کریں گے یا نہیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا وہیں پہ دوسری جانب ایک اور بات ہے کہ موڈی صاحب کو ملکی محاذ پر بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ان کے لئے یہ تو ایک بیرونی محاذ پر چینہ نے مسئلہ بنایا ہوا بھارتی سپریم کورٹ نے جو کسانوں کے خلاف آپ کو پتا ہے موڈی حکومت کے جو اقدامات تھے اور قوانین تھے ان پر ایک بہت بڑا حکم جاری کر دیا عدالت نے کسانوں کے خلاف بننے والے قانون کو فوری سسپنڈ کر دیا کہ یہ قانون نہیں مانا جائے گا اور یہ کہا کہ موڈی حکومت کے شرم آنی چاہیے جو حکومت اپنے ملک کے کسانوں کو ریلیف نہیں دے سکتے وہ کیا چلائیں گے حکومت عدالت کے جو ریمارکس تھے انہوں نے کہا کہ نرندرہ موڈی صاحب فوری طور پر کسانوں سے جا کر مذاقرات کریں ان کے مطالبات سنیں اور ان کو ریلیف دیں اور اگر نرندرہ موڈی حکومت یہ نہیں کر سکتی تو ہمیں بتا دیں ہم ایک واضح جو ہے پہ تحریری حکم جاری کریں گے اور آپ کو پتا ہے پچھلی عرصے سے بڑے کسان بڑے تانگے ہیں ہمیں سکھ برادری بھی آئی ہے پنجابی لوگ بھی آگئے رہے ہیں انہاکے بھی آگئے اور وہ موڈی صاحب سے یہی مطلب ان کا جو تعلقات تھا اس میں بھارت میں اتجاج کے ایک بڑا وسی صلسلہ شروع ابھی تک جاری ہے جو سکھوں کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ نرندرہ موڈی کو ریزائن کر دینا چاہیے اتنے بڑے لیول پر پروٹیسٹ ہو تو عام طور پر لیڈر جو ہیں وہ بڑے ملکوں میں وہ ریزائن کر جاتے ہیں لیکن یہاں پڑی ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں خیر اب جب عدالت نے ان کو کسانوں سے ریلیف دینے کا حکم دیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے موڈی صاحب کرتے کیا ہیں کیا وہ واقعی عدالتی حکم کو مانیں گے اور کسانوں کو ریلیف دیں گے اور اپنے جاہے زیادہ کو بڑی گیم چلائیں گے کچھ ایسا کریں گے کہ لوگ ایک دفعہ پھر بیزی ہو جائے پھر وہ گمسان کا رن پڑے اور انہیں یہ لگے کہ ان کے بغیر یہ ہے دھندہ چل نہیں سکتا اس لئے سب سے بڑا مشکل کام ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہوگا کیا کسانوں کے ساتھ کیا ہوگا اور چائنہ کے ساتھ جیسے نیو ڈیویلیپمنٹس ہوں گی ان پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے اور اس ویڈیو کو کانڈی ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی جو رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اگلی ویڈیو تاکہ لئے اجازت دیں اللہ حافظ